حکام کی مسائل کو علا حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر شمالی کشمیر کے گاندر بلجلے کے منیگام پارک میں آج انٹرنیشنل گجر محصبہ دیوست کا انکات کیا گیا جس کی صدارت ڈاکٹر کرنل دیوہ آننجی نے کی اس پرگرام میں دور دور سے آئے شہراؤں کے ساتھ ساتھ گجر تب کی سیوہ بستہ جڑی افرادوں نے بھی اس دیوست میں شرکت کی آخر پر ڈاکٹر کرنل نے دیوہ آننجی نے میڈیا سے بات کرتی ہوئے کچھ یوں کہا سہارا کشمیر نیوز کے لیے ڈا رفی کی خاص رپورٹ ہر جدہ سے ہر جنہ سے ہر ہتر سے جو آپ نے جنہ کشمیر کو جکر رہا تھا تو ہر جنہ پر جب ہمیں جو جنایا ہے اور آپ نے جنہ کشمیر کو جا لیکن ہمارے نیوز کے ہمیں تظار بہتی ہے انٹرنیشنل گوجر مہا سبا کا پریسیڈنٹ ہوں اور اس ناتے آج ہم نے ہمارے آج 22 مارچ 2022 ہے بڑا شب دن ہے اور اس دن گوجر دیوز جو انٹرنیشنل گوجر دیوز کے اپلکش میں ہماری جنہ کشمیر کی ٹیم میرے ساتھ ہمارے قیوم صاحب کھڑے ہیں شاجیہ کھڑی ہیں اور یہاں اس شہر کے آپ کے گیندربل کے دیکش کھٹانا جی ہیں ان کے ساندھے میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے انٹرنیشنل گوجر دیوز گوجر دیوز کے مقصد ہمارے ایک مقصد نہیں ہے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ ہم جس پرکار سے ہمارے گوجر قوم نے پورے دیش کی انٹی میں بھاگیداری نبائی ہے اور جس پرکار سے ہماری سمشہیں ہیں گوجر بکر والوں کے لے کر کہ ہم کئی ورسوں سے کرتے رہتے ہیں ہر سال یہ ہم دیوز مناتے ہیں پر اس بار گیندربل میں منانے کا کارن خاص یہ رہا ہے کہ کسمیر سے جڑے ہوئے ہمارے گوجر بکر وال سمودہ ہے جو قریب پندرہ لاکھ کے آس پاس ہے آپ سب کو پتا ہے اور آپ کے معرفت دنیا میں اور دیش بر میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ پندرہ لاکھ لوگ آج تک ان کے پاس گھر نہیں ہے ان کے پروزوں کی جمین فوریس ڈیپارٹمنٹ میں کبجہ کر لی ہے ان کی بہیکوں کو سرکار نے کبجہ کر لیا ہے آج ماتر وہ گرمیوں میں پہڑوں میں آتے ہیں سردیوں میں نیچے چلے جاتے ہیں اور جب یہ جاتے ہیں تو ان کے یہ پستینی کام تھا جن کو ہم گمنتو کہتے ہیں نومیڈکس کہتے ہیں اب ان کے پروزوں کے پاس ان کے چراغ آتے ان کے پہاڑ تھے ان کے علاقے تھے پر اب درباگے سے کیا ہو گیا کہ پچھلے ستر ورسوں میں ان کے حق لے لیے گئے آج جب گوجر بکر وال سمودہ ہے جو گمنتو آدمی یہاں سڑک پر آپ کو دکھتا ہے اور دس بارہ دن میں دکھنا سروع ہو جائے گا اس کے لیے کوئی ویوستہ نہیں ہوتی ہے ہماری مانگ آج جس آپ نے دیکھا جس پرکار سے ہم نے سہ سہمتی سے بتایا ہے کہ بھارت سرکار جمہو قسمی سرکار اب نومیڈک گوجر بکر وال کو ان کا پرماننٹ سیٹر جو پروگرام میں دیکھئے بائیس مارچ کا جوہ ہے یہ انٹرنیشنل گوجر دیوست مناتے ہیں تو آج یہاں پہ انٹرنیشنل گوجر مارچ سبا کے بینر کے نیچے ہم نے انٹرنیشنل گوجر دیوست منایا اور یہاں آج ہمارے مہمانے خصوصی دے ڈاکٹر کنر دیوانن جی جو راجستان سے بلان کرتے ہیں اور پورے ملک نے انہوں نے گوجر کمیٹی کے لیے جو کام کیا ہے یہ ایک ریٹائر فوجی آفیسر ہے اور زمینی سطح پہ ہمارے گوجر بکرال کمیٹی کے مسائل کو دیکھ چکے ہیں ان کی پریشانیوں کو دیکھ چکے ہیں اور ان کے مشکلات کو دیکھ چکے ہیں تو انہوں نے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد یہ تہیا کیا کہ پورے جمہو کشمیر نہیں برگی اندوستان کے اندر اس قوم کو جوڑا جائے کٹھا کیا جائے تو ماشاءاللہ اس فقط انٹرنیشنل گوجر محصبہ کے بینر کے نیچے کروڑوں کی تعداد میں گوجر کٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مسائل جو ہیں وہ بورمیٹ تک پہنچانے کیلئے کوشش کر رہے ہیں اور ڈاکٹر کارنل دیوانن جی نے جو جمہو کشمیر کے گوجروں کا جو خاص مسئلہ تنی سرکار تک پہنچایا انہوں نے فارسٹرائٹ ایکٹ کا مسئلہ جو ہے یہاں پولٹیکا ریزرویشن کا مسئلہ ہے یہ ان کی وجہ سے ان کی وساطت سے پارلیمنٹ پہ پہنچا حالانکہ جمہو کشمیر کی سرکار انہوں نے اس کو انڈور کر دیا تھا لیکن انہوں نے وہ سٹیپ لیا اور پارلیمنٹ تک پہنچایا